جس کا کوئی پیر و مرشب نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے ابلیس ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لہو لا مولا لہو یعنی بھی پیر مرشید بھی دین ہوتا ہے اور اس کا معرفت الہی سے بی بارہ ہوتا ہے یعنی بھی پیر مرشید بھی دین ہوتا ہے اور وہ انسان معرفت الہی سے بی بارہ ہوتا ہے اور جس کا معرفت الہی سے دور ہوتا ہے وہ ان کا تحلق صحیح جمعہ سے نہیں ہے اس کی تحلق پھنجتا نہیں ہے اس کا تحلق یزد کا ہے جس کا صحیح جماعت سے تحلق نہ ہو اس کا کوئی مونس کوئی قمخار نہیں ہو سکتا اور جس کا کوئی مونس قمخار نہ ہو اور اس کا کوئی یار کوئی دوس نہیں ہے کوئی لوہ خود بخود تیج تیز خنجر نہیں بن سکتے ہیں تلوار نہیں بن سکتے ہیں کوئی چاہی ہے اس کو تراش اس کو بنانے کے لیے مولویان کس نہ ہوگا مولا روم جب تک شمس و تبریس کا خلال نہ بنے گا جب کوئی مرشد نہ ہو کوئی رہنما نہ ہو کوئی انسان نہ ہو تھا کہ ہم کی آدھ کو پکر کے گمراہی سے روشناہی میں لے کر آنے کے لیے جب کوئی نہ ہو خود انسان صحیح رسط پر نہیں جا سکتے ہیں کوئی مولانا کوئی پیر کوئی انسان جو اس کا پیر مرشد نہیں ہے وہ گمراہ ہے وہ جہالت میں ہے پیر مرشد رسط دیکھا دینے کے لیے بہت لازمی ہوتا ہے مرشد کے بنا انسان منزل مقصود نہیں پہنچ سکتے ہیں جس طرح عزت علی کا مرشد کم تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت علی دیس سال سے اسلام کو قبول کیا بچ پن سے رسول پاک کے گھر میں بڑا ہو گیا یعنی بچ پن سے بولنا چلنا سب رسول پاک سے سکلیا تا یہاں علم مرفت سب علم لدونی سب چیز عزت علی کس سے سکلیا عزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرشد ان کا مرشد تھا مرشد کوئی ہر چیز نہیں ہے مرشد کا معنی یہی ہے روحانی استاد جو ظاہری کا علم انسان کو سکھاتے ہیں اور باطنی کا علم انسان میں سکھاتے ہیں یہ جو میں آپ کو بتاتے ہوں یہ کتاب میں ہے نیچے کامین پر وہ بک کا اردو میں ہے آپ بھی دونند کر سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَوْلِيَاهِ تَحْتِ قَبَاهِ لَا يَرِي فَهُمْ خَيْرِي یعنی میری اولیاء میری ولیوں میری قبع کی نیچے ہیں ان کا مرتبہ میں ہی جانتا ہو اور کوئی نہیں جان سکتا یعنی ولیوں کا مقام و منزلات صرف میں ہی جانتا ہو رسول اکرم نے فرمایا کوئی ہر مجھ سے کے مجھ سے بنا نہیں جان سکتے ہیں یعنی آپ ظاہری مولوی مفتی عالم ارگز یا مساحل سے نہیں جان سکتے ہیں اولیاء کے منزلات سے نہیں جان سکتے ہیں صرف بخالت، بوخل، فتوہ، شرکہ فتوہ اور صرف جنہ اور کجنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوب علم معرفت کے بارے میں ہم کو بتائی ہے اور زندہ بات خواج غریب نواز اور مسئلہ کے خواج غریب نواز اس طرح اچھا سے ہم کو شرح اور بیان اور بیان فرمایا ہے اگر آپ کو نہرے لگانا ہے یہی نہرے لگا ہو زندہ بات مسئلہ کے خواجہ مہین و دن چشتی زندہ بات مسئلہ کے خواجگان چشت مسئلہ کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، رویش اور سلوک چشتی ہے جو خواجگان چشت، جو تعلیمات ہم کو سکھا دیا ہے جو علماء ہیں، جو علماء اور فقہہ اور صالحان قیر مجزو بحر صحبت کامل معشد کی معرفت اصل نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلاح باطنی کی بقیر عالم جبرد تک ان کی رسائی ہو سکتا ہے اور وہ عالم ناسوت و ملکت میں بتکتے رہتے ہیں یہ لوگ شہبت پرس ہیں اور طالب شورت ہیں یعنی خواجگریبنواز محین و دین چشتی اپنے کتاب میں حضرت عمر جورسل باک ان کو فرمایا ہے کہ جو علماء ظاہری، جو صالحان ظاہری، جو معرفت که پیچی میں شہر، اصلح باطنی کی ببنا، وہ یهی چهتے ہیں یعنی که می معرفت الہی کو آسل کرو لیکن خواجگریبنواز نے فرماتا ہے کہ حضرت محمد صحان کے زبان سے، وہ انسان عالم جبروت اور ملکت میں وہاں پر ہمیشہ رہ سکتے ہیں وہ کبھی بھی اس کو اسرار الہی، محرفت الہی، قرب الہی اس کو آسل نہیں ہو سکتے ہیں اس طرح انسانوں اے عمر، رسول رسول نے فرمایا اے عمر جو علماء فقاہ صالحین خیر مجذوب ہے اور وہ کسی مرشد کامل کی صحبت سے فضیاب نہیں ہوئی ہے وہ جذبہ اسرار الہی سے بلکل بھی خبر ہے یہ لوگ دنیاوی و زینت اور شرعت نفسانی کی پیچی میں مارے مارے پیٹھتے ہیں لیکن در اقیقت ان کی باطین ان کی اندر کے آلت یہ ہی ہوتے ہیں اور آوائے دنیا ہی اور خواہشات نفسانی میں مبتلا ہوتا ہے ان کا مقصود اس جامعی فقری سے خدا پرسی نہیں ہوتا بلکہ وہ سر ایسا طالب جاب و مال و پیسے و شرعت کا ہے دنیا کی دولت کی پیچی میں ہے ان کا کلمہ اور ان کا نماز اور ان کا روزہ کیا حقیقت رکھتے ہیں جو شخص معاقق صالحوں کی زمرے میں داخل ہو جائے جو شخص ولیوں کی دائرے میں داخل ہو جائے جو شخص کسی ولی کسی مرشد کے دامن کو پکر لے اور معرفت الہی نے پایت تک پہنچا ہے اس پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے کہ اپنی حسدی کو سراسر یک سر سب متح دیں متح دیں اپنی حسدی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو که دانی می تی می مل کر گل و گلزار ہو جاتے ہیں سبحان اللہ جو لوگ اپنی خودی کو نہیں متاتے ہیں خواہ خواہ وہ صوفیان لباس میں ملبوز ہو لیکن وہ منزل عرفان میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں قرب الہی کے منزل میں قدم نہیں رکھ سکتے ہیں انسان معرفت الہی میں اس وقت تک پون سکتا ہے جب تک وہ اپنی حسدی اور خود کو سب نہ متا دیں جب وہ سب فراموش کرتے ہیں سب بل جاتے ہیں یعنی اپنے حسد کو متاتے ہیں نفس او ایگو غرور سب کو تھوڑکے اس تین وہ انسان کی غرب اللہ کی غرب آسل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیے ہیں خواجہ غلی مواز کی تعلیمات خواجہ موہین و دین چیشی کی تعلیمات خواجہ غلی مواز کی تعلیمات سرسر چیشی کی تعلیمات اور بھی آپ کو می ویدھو بنا ہو ہمارا سپورٹ کرنے کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکراب کریں اور ہمارا ویڈیو کو اپنی دوستوں کو شیئر کریں اور ہمارا فیس بوک پیج جو ہے اس کو لائک کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ سب کو دین و دنیا سے مال مال کریں ترسے انسان کا ہر بیماری کا علاج دف جادو مرض ریموف دو ماجیک اللہ کے ولی حضرت شمس الدین تبریزی نے فرمایا تایا ہوں تو یہ حضرت جو ہے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پردادہ پیر کی اولادوں میں سے ہیں اور جیسا خاجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خاجہ عثمان حاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خاجہ ابو مودود چشتی رحمت اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نصب ہے اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خاجہ زریف چشتی سرکار اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کے سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خاجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری اور ساری ہے آج بھی اور اسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں آتا ہوئے اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں آتا کیے گئے تو حضرت خاجہ زریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کے آمد ہوئی اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے ارکد میں مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سور گئی